مولانا جیسے کی آج سرطے میں ایک چالیس میں کی مجلس کے لیے مولانا ابن حسن صاحب ڈہلویتا شیولہ ہیں ان سے کچھ سوال آتے ہیں ہمارے پہلا سوال ہے مولانا جیسے کی راجنیتی اسلام کی نظریہ میں کیسی ہے وہ جو آج کل کے مولوی یعنی راجنیتی میں آ رہا ہے تو آنا صحیح ہے یا نہیں اسلام میں سیاست سے منع نہیں کیا گیا اسلام نے ہمیشہ سے اس بات پر زور کیا کہ ہمارے چانے والوں کو اور ہمارے ماننے والوں کو جو ہے وہ سیاسی شعور ہونا چاہیے سیاسی بیداری ہونی چاہیے اور بالخصوص اہل ویت علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے صحابہ کو اپنے دوستوں کو سیاست میں جانے سے کبھی منع نہیں کیا شرط یہ رکھی کہ تمہارے حکومت میں رہنے سے اور سیاسی پارٹیوں میں رہنے سے قوم کو اور اپنے مذہب کو اور کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یعنی آپ جب کسی حکومت میں کسی ظالم حکومت میں رہیں تو اس انداز میں رہیں کہ آپ سے فائدہ پہنچیں مذہب کو بھی اور قوم کو بھی جیسے علیب نے یفتین کی مثال ہے امام حسیٰ قادم علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ معمول رشید کے دربارے میں اور اس کی حکومت میں جو ہے وہ ایک عہدہ دیا گیا تو انہوں نے پوچھا کر کے تو آپ نے فرمایا نہیں آپ رہی ہے ضروری ہے لیکن یہ کہ مددگار بن کے رہی ہے اسلام کے اور مومنین کے اور اسلام کے خلاف جو سادش حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں اس کو جو ہے وہ رد کرنے کی کوشش کیجئے تو ہمارے علماء بھی اگر آنا چاہتے ہیں سیاست میں آئیں سیاست میں آنا برا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں امت کے خلاف گفتو نہ کریں امت کے خلاف بیانات نہ دیں اور ساتھ میں جو ہے وہ بالخصوص اسلام کے ایسی پارٹیوں میں شامل نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہیں ان کے مددگار نہ ہو یہ ضروری ہے اس کو سمجھنے سے جیسے کہ آپ نے دے تھا بہت اچھے طریقے سے ہمارے ہر سوال کا جواب دیا مولانا ابن عطان صاحب دیل بھی نے راجنیتی کوئی بری چیز نہیں ہے اگر وہ امت کے خلاف کوئی فصلے نہ دیں تو راجنیتی کوئی بری چیز نہیں ہے